موسیقی 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 ہم نے پہلے سے ہی کڑائی پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیئے گرنڈا جگ ہم نے لے لیا ہے اب ہم اس میں چار ادھت انڈے ڈال دیں گے بسم اللہ الرمان لہیے پہلے ہم انڈوں کو بیٹ کر لیتے ہیں انڈے بیٹ ہو چکے ہیں اب ہم مشین کو آن کر کے اویل اور آئسنگ شگر ڈال دیں گے سب چیزیں اچھے سے بیٹ ہو گئی ہیں اب یہ سارا گرنڈ کیا ہوا بیٹر بول میں نکال لیتے ہیں بیٹر کو ہم نے بول میں نکال لیا ہے اب ہم آستہ آستہ میدہ چھان لیتے ہیں بسم اللہ الرمان رہی میدہ ہم تھوڑا تھوڑا ہی ڈالیں گے تاکہ ایر اس میں شامل ہو جائے اب ہم میدہ کو آستہ آستہ سے مکس کر لیتے ہیں ساتھی ہم بیکنگ سوڑا اور بیکنگ پورڈر ڈال دیں گے اب ہم تھوڑا سا میدہ اور ڈالیں گے اب ہم میدے کو دوبارہ سے مکس کریں گے وہ بھی اچھی سا ہے بیٹر تیار ہے اس طرح کا ٹھیک ہونا چاہیے اس طرح کا زگزگ بننا چاہیے یہ دیکھیں اب ہم اس میں تین ڈروپ ولی لایسن ڈال دیں گے خوشبو بہت سچا ہے بیٹر تیار ہے اب ہم یہ کیک کا مول تیار کر لیتے ہیں بھی دیکھیں مول کو گریز کر لیتے ہیں اوائل کو مول کے ہر طرف سے لگا لیں گے مول کو ہم نے ہر طرف سے اچھی طرح سے گریز کر لیے اب ہم مول میں میدہ ڈسٹ کریں گے میدہ کو بھی ہم مول کے ہر سائیڈ پہ لگا لیں گے آپ لوگ میدے کی جگہ بٹر پیپر بھی رکھ سکتے ہیں مول تیار ہے اب ہم بیٹری اس کے اندر ڈال دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہیم بیٹری کو ہم نے مول میں ڈال دیا ہے اب ہم بyardsری کر دیتے ہیں تیپ ہم اس لیے گرہیں گے تاکہ ائر اگر نکل جائے بیٹر کو ہم نے اچھے سے جگہ لیا ہے اب ہم بیٹری کو کڑائی میں رکھ دیتے ہیں کڑائی اچھی طرح سے گرم ہو چکی ہے اپに بیٹری کو کڑائی میں رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہیم بیٹری کو ہم نے کڑائی میں رکھ دیا اب ہم اوپر کیپ دیتے ہیں ہم کیک کو 45 منٹ تک بیک کر لیتے ہیں آنچ بلکل لو ہونی چاہیے ماشالہ کے ایک اچھے سے بیک ہو چکا ہے یہ لیکھیں ماشالہ سے اب ہم توتھپک کے ذریعے چیک کر کے دیکھتے ہیں کککو بھائے کے نہیں یہ دیکھیں ماشالہ سے کیک اچھے سے ککو ہو چکا ہے توتھپک بلکل ساپ آئی ہے اب ہم کیک کو نکال لیتے ہیں اب ہم کیک کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں کیک تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم کیک کو مول سے نکال لیتے ہیں پہلے کیک کو تھوڑا سا ٹیپ کر لیتے ہیں دیتے ہیں دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشالہ سے کیک پیار ہو گیا ہے ماشالہ سے کیک بہت اچھا بیک ہوئے ہیں کےک کٹ کر کے دھاوٹے ہیں یہ دیکھیں ماشرہ سے کتنا سوفٹ تیار ہوگا ہے کےک کیک کو ہم نے تین نیرز میں کٹا ہے ونیلہ سپنچ کیک ہم نے ڈی شارڈ کر لیا ہے ماشرہ سے بہت ہی مزیقہ تیار ہوئے ہیں آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو پسندہیت سے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور جس نے ہمارا چینہ ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو کائنی ہمارا چینہ کو سسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی نیوٹ کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں زیادہ زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا ہمیں دعا میں ضروری آرکھئے گا ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ ہماری ویڈیو کو بھی ضرور کیجئے گا